اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ السلام والتسلیم نے رشاد فرمایا میں تم پر دو چیزوں کے غالب آجانے سے ڈرتا ہوں ایک لمبی امیدیں اور دوسری خواہشات کی پیروی بے شک جو لمبی امیدیں ہوتی ہیں یہ آخرت کی یاد بھلا دیتی ہیں اور آخرت کی پیروی حق اور صدقہ سے روک دیتی ہے شعب الیمان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے ایک اور حدیث مبارکہ ہے پھر دوسر اخبار کے اندر موجود ہے فرمایا میں تین لوگوں کے لئے تین چیزوں کا زامن ہوں دنیا میں جو ہماتن مبتلا ہوتے ہیں ان کے لئے دائمی فقر اور جو دنیا کے حریص ہیں ان کے لئے دائمی مشغولیت اور جو بخیل ہیں ان کے لئے دائمی غم یہ تین شخصوں کے لئے تین چیزیں مقدر کر دی گئی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالوں سے خطاب کیا فرمایا تمہیں لوگوں کو حیاء نہیں آتی ایسے مکانات بناتے ہو جن میں تمہیں رہنا نہیں اور ایسی امیدیں رکھتے ہو جنہیں تم پا نہیں سکتے اور ایسا سامان جمع کرتے ہو جیسے تم اپنے استعمال میں لاتے ہی نہیں تم سے پہلی امتوں نے عالی شان امارتیں بنوائی بہت مال و دولت جمع کیا اور لمبی امیدیں رکھیں مگر ان کی امیدیں فریب نکلیں اور ان کا جمع کردہ مال برباد ہو گیا اور ان کی امارتیں قبر بن گئیں یہ تاریخ مدینہ دمشق کے اندر یہ روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم سب جنت میں جانے کی تمنہ رکھتے ہو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہاں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر امیدیں کم رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ سے جیسے کہ اس کا حق ہے اس سے حیاء کیا کرو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیاء کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا حیاء وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو حیاء یہ ہے کہ تم قبروں اور ان کی تکالیف کو یاد کرو پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھو دماغ کو بڑے خیالات کی اماجگاہ نہ بناو اور جو شخص آخرت کی عزت چاہتا ہے وہ دنیاوی زینتوں کو ترک کر دے یہی حقیقی شرم ہے حیاء ہے اور اسی سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے الزہد لیبن المبارک کے اندر یہ حدیث موجود ہے کانزل امال کے اندر یہ حدیث مبارک کا موجود ہے فرمایا میری اس امت کی اولین نے کی الزہد اور یقین ہے اور میری اس امت کی حلاقت کا آخری سبب پخل ہے اور جوٹھی امیدیں ہیں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے ایک اور روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لکڑیاں لی ایک کو سامنے لگا دوسرے کو پہلو میں رکھا تیسری کو دور نصف فرمایا اور پھر صحابہ اکرام کو فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ موت ہے جو پہلو میں ہے وہ انسان ہے جو سامنے ہے وہ موت ہے اور انسان کی امیدیں وہ ہیں جو میں نے دور لکڑی کو نصف کیا ہے آدمی امیدوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے مگر ہوتا کیا ہے کہ راستے میں اسے موت آلیتی ہے